آپ سب جانتے ہیں کہ کسی چیز کا اصل وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو معدوم تصور کیا جائے تو وہ چیز ہی باقی نہ رہے جیسے کہ جڑ درخت کے لیے اور بنیاد تعمیر کے لیے اصل ہے اگر جڑ یا بنیاد معدوم فرض کیا جائے تو نام درخت رہے اور نہیں تعمیر طبیعت طبع عربی لغت میں چھاپ اور نقش کو کہتے ہیں کسی چیز کی وہ حالت صفت اور خاصیت اور اصل جو کسی وقت اور صورت میں اس سے علائدہ نہ ہوتی ہو اگر اس کے جسمانی ساخت کے جانب یعنی جسمانی چاپ اور نقش کے جانب منصوب کیا جائے تو طبیعت کہلائے گی اور اگر اس حالت صفت اور خاصیت اور اصل کو اس کے وجود اور حیات کے جانب منصوب کیا جائے تو پھر اس کی وہ فطرت کہلائے گی فطرت ابتدائی طور پر پھار کر الہدہ کرنے کو کہتے ہیں اگر ہم وجود کو اور حیات کو لباس سے تشبیح دیں تو گویا کہ وجود اور حیات کے لباس سے ابتدائی طور پر جس قسم کا لباس موجودات میں سے کسی بھی نوعہ کے لیے علاہدہ کر کے اس کو پہنایا گیا ہے تو وہ لباس اس کی فطرت کہنا دی سات باتوں پر اگرسان متفق سب سے پہلی بات یہ کہ بچہ اب ناغالی ہو یا بالغ دیوانہ ہو تو وہ مرفول کلم ہے چاہے کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے دوسری بات یہ کہ جب انسان آقل ہو اور بالغ ہو جائے تو وہ مقالف ہے یعنی زندگی کے سرماعے کی استعمال کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ یہاں کیوں استعمال کیا اور یہاں کیوں نہیں استعمال کیا تیسری بات یہ کہ تکلیف کا اولین فریضہ علم ہے اور چوتھی بات یہ کہ اکلا کا اتفاق ہے کہ حص علم کا ذریعہ ہے پانچوی بات یہ کہ تمام محسوس کائنات میں سے قریب ترین محسوس چیز جو ہر فرد بشر کو ہے وہ اس کا ذاتی جسد ہے اور تمام علوم میں احسان ترین علم یہ ہے کہ ہر فرد بشر جانتا ہے کہ میں ہوں یعنی میں موجود ہوں لہذا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ من عرف نفس فقد عرف رفا جو شخص اپنے آپ کی شناح اور معرفت کرے وہ رکو بھی پیچھن جائے گا اب اگر ہم ہر فرد بشر اپنی ذات کی معرفت کے جانے متوجہ ہو جائے تو ہمیں یقین ہوگا کہ توہید انسانیت کی اصل بھی ہے طبیعت بھی ہے اور فطرت بھی ہے اس لئے کہ اگر ہم اپنی جسد کو پہچان لیں تو موت کے بعد گن سارکر یہ واقعہ سمتی بن جاتا ہے تو تمام انسانیت اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ ہمارے مادی اجساد کی اتدائی تخلیق کا مادہ ایک ہے روم کی نمو کے لحاظے یعنی جب انسان اوپر اٹھتا ہے نمو کے لحاظے انسانیت مشابہ ہے درخت اور سبزے کے ساتھ اصول یہ ہے کہ جب درخت کا جڑ ایک ہوتا ہے تو اس سے چاہے دس پندرہ تنے کیوں نہ اٹھے لیکن ان تنوں کی تعدد اور کسرت درخت کی وحدت کو متاثر نہیں ہوتا ہے لہذا انسانی شجر کی جو جڑ ہے وہ آدم علیہ السلام کی شخصیت ہوا علیہ السلام دے اسی جڑ سے پھوک نکلی ہے اور اولاد کے لیے والد کی حیثیت ایسی ہے جیسا کہ درخت کے لیے جڑ کی ہوتی ہے اس لیے پوری انسانیت کو اولاد آدم ہی سے تعبیر کیا جائے گا باقی جو نچلی آباء ہیں ان کا تحدد اس جڑ کی وحدت کو متاثر نہیں کرتا ہے انسانی شاخیں اور فرقیں چتنے بھی بڑھ جائیں لیکن جڑ ایک ہے شہور کے حوالے سے اور ہواس خمسہ کے حوالے سے انسانیت مشابہ ہے حیوان سے حیوانات میں جب کوئی ماں شہرت رکھتی ہو اور مالک کا اس ماں پر نظر شفقت ہو اس ماں کی نسل چاہے جتنی بھی پھیل جائے لیکن نسبت اس اولین ماں کو ہوتی ہے کہ فلاں اونکنی فلاں گائے فلاں بیر فلاں بکری کی یہ ناغ اور نسل چلی آ رہی ہے لہذا نچلی ماں کی تولیدی نسبت کی کسرت اس نسلی وحدت کو متاثر نہیں کرتی چوتھی بات یہ کہ انسانوں کا زندگی کا سرمایہ ایک ہے اور وہ دو چیزیں جان اور مال کسی کے ساتھ عداوت کرے تو استعمال کی یہی دو چیزیں کسی کے ساتھ رفاقت کرے تو استعمال کی یہی دو چیزیں اور پھر یہ کہ تمام انسانوں کی زندگی کا مقصد ایک ہے اور وہ ہے اپنی ذات کی خیرخواہ اب جو شخص اپنی ذات کا خیرخواہ ہوگا اس کے لئے لازم ہوگا کہ وہ دوستوں کا دوست خیرخواہ رہے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو پتھر مارے اور لوگ اس پر پھول برسائیں وہ دن رات لوگوں کو گالیاں نکالیں اور لوگ اس کے لئے دست پر دعا رہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یوحبو لی اخیہ ما یوحبو لی نفس اگر انسان اپنی ذات کا خیرخواہ ہے اور خیرخواہی چاہتا ہے تو وہ دوستوں کا خیرخواہ رہے گا انسانی معاشرت کا جو ریل کی ہڈی ہے وہ خیرخواہی ہے اس لئے کہ خیرخواہی کے فکر سے ہر رنگ ہر نسل ہر زبان ہر فکر اور ہر کردار کے لوگ اس فکر سے اوپس آئے ہیں جیسا کہ انسان کے جسد کے آزا ساخت کے لحاظ سے شکل کے لحاظ سے سلاحیت کے لحاظ سے کارکردگی کے لحاظ سے چاہے ظاہر آسا آزا اور جوارے ہوں یا پوشیدہ آدھا اور جوارے ہوں یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن اس اختلاف کے باوجود ان میں توہید ہیں اس لئے کہ تمام آزا انسانی جسم کے ریلڈ کے حدی سے مربوط ہیں اور اگر ان کے درمیان یہ توہید تفریق سے بدل جائے تو کوئی گزوہ نہ اس میں حیات رہتا ہے نہ وہ وجود پر قرار رکھ سکتا ہے انسانیت بھی اگر خیرخواہی کے فکر سے کٹ جائے تو نہ وہ انسان رہتا ہے اس میں انسانیت باقی نہیں رہتی ہے اور نہیں انسانی وجود کو برقرار رکھ سکتا ہے اور پھر انسانی طبیعت اور فطرت نظم ہے اور معاونت آپ دیکھیں انسان کے جتنے آقا ہیں سب سے لے کر کان آنکوں سے الگ ہے کان بھی ان کا الگ ہے آنک کے ناک سے الگ ہے کان بھی ان کا الگ ہے ناک ہنٹوں سے الگ ہے کان بھی ان کا الگ ہے ہن دامتوں سے الگ ہے کان بھی ان کا الگ ہے مسورے دامتوں سے الگ ہے زبان مسوروں سے الگ ہے یعنی انسان کے جتنے بھی آزا ہیں چاہے نظر آتے ہیں یا پوشید آئیں یہ ہر ایک عوضور دوسرے سے الگ ہے صلاحیت میں بھی کارکدگی میں بھی لیکن یہ باہم مربوط ہیں یعنی ان میں توہید ہے اور انسان کا ہر عوضور اگر اپنے دائرے دائرے میں کام انجام دے تو اس کی کارکدگی کا معاونت دوسرے آزا کے کام میں بھی فرام ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ صرف ڈرائیور کو دیکھیں ڈرائیور کے ہاتھ سٹیرنگ پہ ہوتے ہیں پاؤں اس کا ایکسیلیٹر پہ جاتا ہے کبھی کلچ پہ جاتا ہے کبھی بریٹ پہ جاتا ہے آنکھیں اس کے لیے راستہ باتیں کام گاڑی کے آواز پہ دھیان دیتا ہے اور اس کی سوچ اس کو موقع اور محل بتاتا ہے کہ یہاں بریٹ کا موقع ہے یہاں گیر لگانے کا یہاں ایکسیلیٹر دبانے کا یعنی سر سے لے کر پاؤں تک ہر عوضور اپنا کام انجام دیتا ہے لیکن اس کے کام کا فائدہ دوسرے کے کام میں بھی پہنچ جاتا ہے آپ یہ ٹھیک نہیں بیٹھتے ہوں گی اگر ہمیں رجال کیا پتا نہ ہو کہ مضبضب ہے یا متقی تو مضبضب کی حیثیت تو مخنص کی ہے جیسا کہ جنس میں ایک مرد ہے وہ اپنا کام انجام دیتا ہے ایک خاتون ہے وہ اس کا اپنا فانکشن ہوتا ہے لیکن یہ جو مخنص ہے یہ تو نہ پوری طور پر مرد ہے کہ آپ اس پر فتوہ اور فیصلہ مرد کا دے وہ بیٹھتا نہیں ہے کیونکہ وہ تو پورا مرد بھی نہیں ہے آپ اس پر خاتون یعنی عورت کا فیصلہ اور فتوہ دے وہ بھی نہیں بیٹھتا ہے کیونکہ وہ پوری طرح خواب عورت بھی تو نہیں ہے یہ مضبضب نخالش مؤمن ہے نخالش کافر ہے لہذا اس کے لئے تو کوئی اور فتوہ تلاش کرنا چاہیے یہ جو ہم آج کے زمانے میں جدت پسند جو اجتہاد کی باتیں کرتے ہیں یہ کیا جدت پسند ہے ہم نماز میں پانچ وقت کا نماز میں مطالبہ کرتے ہیں ہم کہتے اہدین السراط المستقیل یارب زندگی کے سفر کا سیدھا راستہ مجھے بتانی اب سیدھے راست یہ دو ایک سیدھا راستہ مؤمن کا ہے جو خالق پہ جاتا ہے دوسرا سیدھا راستہ کافر کا ہے جو خواہش پہ جاتا ہے مضبضب کا راستہ تو یوں ہے خالق خواہش خالق خواہش خالق خواہش تو اس کے لئے کبھی دنیا میں قانون بنایا ہے یا پھر بن سکتا بھی دو قانون بن سکتے ہیں ہدایت پہ مدنے قانون خواہش پہ مدنے قانون یہ دونوں راستی ایک بھی ہیں سیدھے بھی ہیں معروف بھی ہیں یہ مضبضب والا قانون کہ خدا اور خواہش کو مکس کر کے قانون بنا ہے یہ تو بن نہیں سکتا ہے اور نہ بنا آئے اب تک اور نہ آئی نہ بنی تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ آج کی جو جنگ ہے یہ کس کی ضرورت ہے اور یہ اسے چاہتا کیا ہے ہمیشہ کے لئے مستوید قوتوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو جنگ میں مطلع رکھنا چاہتا ہے تاکہ اس کی وجود برقرار ہے اور اگر جنگ دنیا سے ختم ہو جائے تو پھر لئے کیا آپ بتائیں کہ سردار اور نواب یا کسی ملک اور خان کے خور میں اگر جنگ نہ رہیں تو پھر نشانے پہ تو نواب رہے گا اگر میانا تم نے قتل کیا ہے توسرا کہی تو میرے جائرات کو تم نے واسب کیا ہے تو بین الاقوام ان نواب بھی اگر دنیا کو جنگ سے فارغ قرار دے تو وہ تو پھر خود نشانے پہ بنے رہا تو ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے یک تفہ طور پہ کہ حالات سے آنکھیں بند کر کے ہم اگر فیصلے کریں گے تو وہ نہ ذات کے نہ امت کے نہ انسانیت کے مفادر ہیں لہذا ہم یہ دیکھیں کہ کیا جس امریکہ کو ہم لانتان کر رہے ہیں جنگ اس کی ضرورت ہے یا ہماری ضرورت ہے اور پھر اس جنگ کا ان گن ہم بن رہے ہیں کرائے پر یا وہ بن رہے ہیں کیا اس کے لئے ہمارے علماء استعمالی ہوتے ہیں کیا اس کے لئے ہمارے افراد استعمالی ہوتے ہیں تو اگر جنگ امریکہ کی ضرورت ہے اور وہ کوئی لے پاپوتی والے باتیں کرتا بھی نہیں ہے وہ کہتا ہے دنیا پر جنگ مسلط رکھنا میرے وجود اور بقا کی ضرورت ہے اور اگر امریکہ پوری دنیا کو فتح نہ کریں تو وہ چلتی پلتی لاشیں ہوں گی اور وہ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ملک اگر اپنے فیصلے اپنے آزاد رائے سے کرے وہ میرا دشنوں یہ بات یہ تو وہ کھل کے کہتا ہے اب آپ تو کہتے ہیں کہ ہمیں وقدت ہونا چاہیے لیکن وقدت ضروری ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن مجھے خطرہ ہے کہ دو اسلامی مشکور ملکوں کا انگیر کا جنگ کروائیں گا اور یہ بہت بڑا خطرہ ہوگا جنگ ملکوں کا ہوگا برلانگ اچھی دیکھا گیا جائے تو اس لئے میں آپ کی سماخراش میں نہیں کی واحد گاوانا بہت 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 بہ